اکتیس مارچ کے بعد کیا پرتکال اپنی اہمی اکریشن بند کرنے جا رہا ہے یہ کافی زیادہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں ہمارے دوست ہمارے انسٹراغرام کے اوپر آکے کہ بتائیں جی کیا یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے کافی زیادہ ادھر پرتکال کے اندر جو جانٹ مافیا ہے انہوں نے کافی زیادہ جو ہے بعد وغیرہ فلائی ہوئی ہے جن جنہوں نے اپنی فائل وغیرہ لاکرانیاں کروالے تو جو اکتیس مارچ کے بعد پرتکال اپنی ہمیشہ ہمیشہ ہے اسلام علیکم جی فلکم بھائی گائیس علی مغل ویلوگز گائیس کیا حال چالے ٹھیک ٹھاکا الحمدللہ میں بھی آپ لوگ کی دعاوں سے ٹھیک ٹھاک ہوں تو گائیس ویڈیو کنٹنیو کرنے سے پہلے جب میرا بھائی میرے چینل پر نئے آئے وہ آپ نے اپنے بھائی کا چینل اسکرائب بھی کر لو اور بائی لیکن کو اپنے بٹرم بھی دمان آئے تو گائیس ویڈیو شروع پر نہیں کرتے ہیں کہ کافی ہمارے دوست ہم سے انٹرگرام کے اوپر آکے ہم سے پوچھتے ہیں جی بتائیں کہ واقعی پرتکال اپنی ڈھلڈی ون مارچ کے بعد اپنی ایمیگریشن سسٹم بند کرنے جا رہا ہے یا اپنی ایمیگریشن ختم کرنے جا رہا ہے بند ہونے جا رہی ہے تو میرے بھائی ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو پرتکال ہے وہ اپنی ایمیگریشن تاہیاد بند نہیں کرے گا اگر اس نے پرتکال نے اگر اپنی ایمیگریشن بند کر دی تو وہ پرتکال لکھائے گا کہاں سے جو ان کے اندر اتنا ٹورزم آتا ہے پرتکال کے اندر جو اتنا ٹورزم آتا ہے اور اس کے بعد پرتکال کے اندر اس وقت جو اوبر تیس بیٹھا ہوئے پنجابی پاکستانی انڈین ایشین لوگ جو ادھر آگے کام کرتے ہیں وہ کام کون کرے گا ادھر پرتکال اس تو نہیں کریں گے کھیتی بڑھیوں کا کام کوئی بھی نہیں کرے گا تو اس لیے کافی زیادہ جھنٹوں نے ادھر دھوم چاہیے ہوئی ہے جو پرتکال اپنی ایمیگریشن بند کرنے جا رہا ہے تو آپ اپنے دوست اپنی فائل لوگ کروائیں ہمیں پیسے دیں بس پیسے ہمیں دے دیں تو اپنے دوستوں کا بھی بولے جو جن جنوں نے اپنی فائل وغیرہ لاک کروانی ہے ڈوکومنٹ اپنے لاک کروانے ہیں جلدی سے جلدی کریں ہمیں پیسے دیں تو ہم آپ کا کام ہم کرتے ہیں کیونکہ پرتکال جو ایٹھلڈی ون مارچ کے بعد اپنی ایمیگریشن بند کرنے جا رہا ہے یہ سارا صرف ادھر جو مافیا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے انہوں نے صرف یہ بات اپلائی ہوئی ہے کیوں اپلائی ہوئی ہے کہ اس لیے کہ ان کو پیسے چاہیے بس دوہ دو جھوٹ بول کے تو فراد مارے پیسے لوگوں سے لے تو لوگوں کا کام کروائیں تو ایک بات میں آپ کو کلیر کرتا ہوں پرتکال آگلے سو سال تک بھی اپنی ایمیگریشن بند نہیں کرے گا کیونکہ پرتکال جو ہے وہ یورپ میں بے شک ہے مگر وہ اتنا سٹرونگ کنٹری نہیں ہے جیسے کہ جرمنی فرانس ہالینڈ اسٹڈیا وغیرہ ہے کیونکہ وہ لوگ جو پرتکال ہے وہ اس وقت جو ان کے اندر جو اوورسیز کام کر رہا ہے خاص طور پر جو انڈیا اور پاکستانی ہیں ان کی وجہ سے ایٹی پرسنٹ اگر جاب جا کے ان کے رنکنگ چینک کریں اکومنی کی تو ایٹی پرسنٹ اس وقت پرتکال کو فیدہ دے رہا ہے اوورسیز جو اس کے اندر بیٹھا ہوئے اس وقت تو میرا بیائی پرتکال کبھی بھی اپنی ایمیگریشن جو ہے وہ بند کبھی بھی نہیں کرے گا یہ صرف جو جتنا بھی ادھر مافیا ٹولا بیٹھا ہوئے جو پانچ داسی یوروں کے لیے اپنا ضمیر بھی بھی بھیج دیتے ہیں یہ صرف ان لوگوں نے آپ لوگوں کو غلط انفرمیشن دے رہے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی تھی یہ ویڈیو جو ہے یہ صرف ادھر جو جنٹ مافیا بیٹھا ہوئے یہ وہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے آپ ان لوگوں سے اپنی فائل فائل اپنی لاک کرمائیں تو ان کو پیسے دو تو بس بغیرہ 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 ایسا جو میں نے اپنے ویلوگ میں بتاو اپنی ہر ویلوگ میں بتاتا ہوں کہ آپ یہ جو جنٹ مافیا در بیٹھا ہوئے یہ تو اپنے سکے باپ کے بھی نہیں ہیں کیونکہ یورپ کے اندر یہ واحد ایسی گنٹری ہے یورپ کی پرتکال جہاں بائی اپنے بائی کو بھی نہیں چھوڑتا باپ اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑتا اسے بھی پیسے نکلوا لیتا ہے تو اس لیے پرتکال اپنی کبھی بھی امیقریشن اپنی بند نہیں کرے گا نہ اس نے ایسا کوئی فیچر میں پلیان بنیا تو یہ صرف انہوں نے ایک سیسٹم چینج کیا تھا اپنا جو دوسری گنٹریوں میں جو پرتکال جو پرتکال جو لیمویج بولی جاتی ہے صرف ان لوگوں کے لیے انہوں نے تھوڑی سولت بکارا دیا باقی یہ جیشین لوگ جتنے بھی ادھر آ کے کام کرتے ہیں ہم لوگوں کو ٹائم چین لانے کی ضرورت نہیں ہے تو کبھی بھی پرتکال جو ہے اپنی امیقریشن بند نہیں کرے گا یہ صرف جنٹم آفیا یہ دو چار سو یورو لے کے آپ کو صرف غلط انفرمیشن دے کے آپ لوگوں سے صرف دو چار سو یورو بڑھوڑنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کی اوقات ہی اتنی ہیں کیونکہ جب میں خود پرتکال میں آیا تھا نیا نیا تو میں جہاں بھی جا جہاں سے بھی میں گزرو وہاں سے ہی وہاں ہی مجھے جنٹ کوئی جنت تیار کروانی ہے لاؤ ادھر کوئی فنان صاحب کا نمبر بنوانا لاؤ ادھر ہمارے پاس آو جی ہم آپ کا کام کرواتے ہیں تو ان کے پاس میں نے دیکھا ہے ادھر میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں لیبزن کے اندر جن لوگوں کے ادھر اپنے ذاتی کاروبار ہیں ان لوگوں کے ادھر ذاتی کاروبار ہیں ان لوگوں کے پاس پرتکالش پاسپورٹ میں نے دیکھے ہیں تو جب میں ان کی چیرے دیکھتا تھا مجھے ترس آجیا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے اتنا کوش آپ کو دیا بھی ہے اس کے باوجود جو آپ کی زندگی ہے وہ ایک کتے سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان لوگوں نے کھانا ہی حرام ہے ان لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی آگے حرام سور خنزیر کھلانا ہے تو اس لیے ان لوگوں سے آپ بچ کرو ان لوگوں کی جو بات اپنے ذہن میں بلکل مت آپ بٹھایا کرو اور ایک بات میں کلیر کر دوں پورتکال اپنے کبھی بھی زندگی میں اپنی امیگریشن بند کبھی بھی نہیں کرے گا اگر پورتکال اپنی امیگریشن بند کر دے گا تو وہ کہاں سے کھائیں گے بھئی پورتکال کے اندر ایٹی پرسنٹ اس وقت جو ان کی اقومنی ہے وہ آورسیز کے اوپر اس وقت کھڑی ہوئی ہے آپ گوگل میں جا کے دیکھ سکتے ہو تو اس لیے ان کو آورسیز سے پورتکال کی جو گورنمنٹ ہے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہے بھائی بہت زیادہ فائدہ وہ کبھی بھی ایسا بند نہیں کریں گے اپنی امیگریشن کبھی بھی بند نہیں کریں گے کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں ٹک ٹوک کے اوپر بھی کافی لفنڈر جو لڑکیں ہیں جو انہوں نے اپنی فائل وغیرہ لوگ وغیرہ کر رہی تو وہ بھی آ کے نا مشروع وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں جی ایک اور تو وہ کرو وہ صرف ایسے ہی دو چار دن ادھر آئے آ کے یہاں یہاں سے باتیں بہتے سنیں تو لابی ٹک ٹک پہ اوپر بیڑھ کر دے چونکہ ان لوگوں کا خود پتہ ہوتا نہیں ہے یہاں سے بات سنیں یہاں سے بات سنیں تو باتیں سن کے تو جو ہائیر بہت سے اپنی ویڈیو بھائرہ پناہ کے تو ڈال دی تو اس لیے جو آپ ان لوگوں سے پریس کیا کریں ایسی باتوں پر آپ چیس مسل ہیں ادھر جو نئے ادھر پرتکال میں جا رہے ہیں بے فکر ہوگے آپ ادھر جائیں صرف معافیوں کے ہاتھ آپ نے نہیں لگنا اور نیسٹ ویک میں میں آپ کو ایک بلکہ جی نیسٹ ویک میں میں اپنے ایک بلوگ بناوں گا وہ اپنے میرا بلوگ دیکھنا بھی ہے اور اس میں 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 بتاؤں گا کہ اس وقت پرتکال کے اندر جو پرتکال شفر میں ہیں وہ کون کونسی اچھے ہیں آپ نے کون کونسی فرموں میں جا کے آپ اپلائی نہیں کرنا انہوں نے آپ نے ان لوگوں کو ڈریکٹ فون کرنا ان کے پاس جو ہے ڈول میچر ہوتے ہیں انڈیا اور پاکستانی جو آپ کی صرف اتنی ہیلپ کریں گے کہ آپ کو بلا کے آپ لوگوں کو بلا کے اور آپ کو کام پر کھڑا کر دیں گے چھوڑیں گے وہ بھی نہیں آپ کو نا داس بیس یورو لینے سے تو اس لیے جو ہے اپنا خیار رکھنا ان باتوں میں جو جنٹا جنٹا مافیا جنٹا ہے ان لوگوں سے آپ تھوڑا سا بچ کے رہو ٹھیک ہے تو اپنا خیار رکھنا دعا میں یاد رکھنا یہاں یورو میں آپ نے اپنا دیان خود ہی رکھنا ہے کسی نے نہیں رکھنا آپ نے صحیح کا بھی دیان آپ نے خود ہی رکھنا ہے کسی نے نہیں رکھنا اپنا خیار رکھنا